ایک فینانس سپلیمنٹری بل دوہزار اکیس سوال یہ ہوتا ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ اٹ جون میں ہی تو ہم نے بجٹ پاس کیا تھا اور اس کے بعد بھی ملی بجٹ آتے رہے چیمین صاحب توجہ چاہیے ہوگی منسٹر صاحب کی جو آپ کی طرف ہے اور آپ کے پوائنٹس نوٹ ہو رہے ہیں منسٹر فائنانس کے سینئر آفیس آرام بیٹے ہوئے ہیں بیٹے ہوئے ہو بھائی جی جی سارے آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں کیا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ دولت مندوں پر ٹیکس کم رکھیں اور اپنے پسے ہوئے لوگوں پر زیادہ ٹیکس کا بوجھ ڈالیں کیا آئی ایم ایف کی یہ ریکوارمنٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس کم رکھیں اور ان ڈائریکٹ ٹیکس جو یہ کام آدمی پیجز کا بوجھ پڑتا ہے اس کو بڑھائیں میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں آئی ایم ایف کو بھی یہ گورنمنٹ سیکریفائز گھوٹ کی طور پر استعمال کر رہی ہے کیونکہ ڈائریک ٹیکس اگر ون یونٹ ہے تو انڈائریک ٹیکس تھری تھری ٹائمز ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں غریب لوگوں کے اوپر سنیٹر تنگی صاحب سنیں میڈم کڑی ہیں سنیٹر تنگی صاحب ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور ہم کیسے ڈکٹیشن لے سکتے ہیں آئی ایم ایف کا آپ دیکھیں برازیل نے سولہ دسمبر کو انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ get lost leave our country and they had to leave we are a sovereign country and we have to make our decisions ہمیں اپنی effective financial management چاہیے ہمیں austerity measures چاہیے ہمیں بتائیں اس میں یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ austerity measures یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سوائے کچھ بیسے بیچیں تھیں اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی austerity measures نہیں دیکھا ہم نے پہلے بھی شہرہ آفاق وزیراعظم درامت کیے پورا بینکنگ نظام غیر ملکی بینکوں کے سیکنڈوں برانچوں سے بھر گیا اور اب اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے نام سے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے نام سے اب ہمارا اسٹیٹ بینک سے بھی گورنمنٹ لون نہیں لے سکے گی جب ضرورت پڑے گی اور جب وہ پرائیوٹ بینکوں کے پاس جائیں گے تو then they have their own decision to make دوسرے میں اس ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتی ہوں پیج ایٹین چاہمین صاحب whom am i talking to پیج ایٹین ہائی لیول پبلک آفیشلز کو ڈیفائن کیا ہے اس بجٹ میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی لیول پبلک آفیشلز means politically exposed persons as defined by a ruled regulation executed water etc etc اس politically exposed person کے نام پر آپ کا بینک اکاونٹ ایک پارلیمنٹیرین کا نہیں کھولتا جب تک کہ وہ head office اور I wanted to open a specific account وہ آج چار بہینے ہو گئے ہیں اب تک clearance نہیں آیا جی head office سے so this parliament has that value کہ politically exposed persons ہیں سارے دوسری بات یہ کہ lateral entries ہوئیں نئے grades بنائے ہم نے جو grades 25 سے 30 فیصد 25 سے 30 گناہ زیادہ تنہاؤں پر رکھے گئے جو ان کے predecessor تھے اگر ان کو one unit salary مل رہی تھی تو ان کے بعد والوں کو جو باہر سے import کی گئے 25 سے 30 کوئی ان کے performance indicators define تھے کوئی ان کے objectives define تھے کہ یہ یہ آپ کام کریں گے اور ہماری پورا جو ہمارا bureaucratic system ہے اس کو تباہ ورباد کر دیا گیا کیونکہ جو لوگ بہت دن سے کام کر رہے تھے بہت محنہ سے ملک کے خدمت کر رہے تھے وہ بلکل پیچھے چلے گئے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے خراجات کو کم نہیں کر رہے ہیں ہم نئے نئے divisions بنا رہے ہیں نہیں نہیں حالانکہ devolution کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ چند major جو subjects federal کے پاس تھے ہمارے پاس ہو رہنے چاہیے تھے اور واقعی جہاں پہ coordination چاہیے وہ coordination under one umbrella چار پانچ coordination ہو سکتی تھی جو ایک چھتری کے نیچے آپ رکھ سکتے تھے to coordinate اس مجھت میں بھی چہمین صاحب 30c under 30c ڈائریکٹریٹ جنرل اف ڈیجیٹل انوائسنگ انیلیسز بنایا جا رہا ہے پروپوز کیا جا رہا ہے کہ وہ بنے گا ڈی جی ایس منی ڈائریکٹرز ڈی جی ہوں گے ایس منی ڈائریکٹرز ہوں گے ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہوں گے ڈیپٹی ڈائریکٹرز ہوں گے اسسسنٹ ڈائریکٹرز ہوں گے اور ایک لمبی لسٹ ہے اور کس لیے ہے یہ کہ ڈیجیٹل انوائسنگ کے لیے which is simply a job of a small nucleus in any existing organization آپ ضرور ٹیکس لگائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جب میں سب کینٹی آبودر جی جی آپ ضرور ٹیکس لگائیں انٹرنیشنل فوڈ فرنچائزز پہ ٹیکس لگائیے جتنا مردی آئے لگائیے کیونکہ کہ when I can afford to go and buy an expensive food item I can pay more also 30, 40, 50% whatever you like you can add بڑی بیکریز پہ آئسکریم پارلرز پہ بہت expensive جو پرڈکس رکھ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کی ارننگز کے اوپر بک ہاؤزز لکشری ہاؤزز کے اوپر ٹیکس لگائیے local luxury items پہ ٹیکس لگائیے food served in 5 star hotels پہ ٹیکس لگائیے aerated drinks packed milk juices آپ بین لگا دیں imported accessories پہ shoes bags etc we cannot spend foreign exchange on that and also review to retire all lateral entry persons and give opportunity to the career diplomats or career bureaucrats agreements need to be retired جہاں پہ ہم بہت زیادہ سینکرہ billion روپے ہم پے کر رہے ہیں for making an agreement which should be written now retired personnel taking pension be relieved from their jobs because they are taking two salaries retirement بھی pension لے رہے ہیں اور ایسے بھی لے رہے ہیں parliamentarians i think should take austerity measures themselves and say that ہم اپنے دوسروں کو کہنے سے پہلے ہم اپنے گریبان بے جاکے صرف airport آنے اور جانے کے لیے اگر ہم ایک ہزار total parliamentarians and government officials ہم لگاتے ہیں تو اس سے یہ آپ اگر adopt کریں اس کو جانا اور آنا ہو رہے ہیں کہ گاڑی میں ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے کہ تقریباً ایک کروڑ روپے ہفتے کی یہ بات ہو رہی ہے یہ جو فضول خرچیاں ہیں بہت ہو گیا ہم نے بہت فضول خرچیاں کر لی اور اب ہمیں اب تو ہوش آ جانا چاہیے میں پہلے بھی پروپولز کہتا تھا somehow it didn't come to the house ٹرانسپورٹ آلاؤنس دیے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ آلاؤنس کے پاتھ گاریاں بھی ایویلیبل ہیں unlimited پیٹرول بھی ایویلیبل ہیں ڈرائیور بھی ایویلیبل ہیں so the choice should be کہ آپ یا تو ٹرانسپورٹ آلاؤنس لے لیجے یا پھر یہ facilities لے لیجے you cannot have both آپ تقریبات کے کھانوں پر بین لگائیں اس سے آپ کی جو پہلے ہو چکا ہے جب بھی بین لگا شادی کے کھانوں پر تقریبات پر بڑی بڑی چیزیں سستی ہوئیں چیزیں سستی ہوئیں لوگوں کو affordable چیزیں ملنے لگیں عوام میں awareness پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ خرچ کم کریں اور مشکل میں لوگوں کا ہاتھ آمیں جن کو آپ کی ضرورت ہے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے چیبن صاحب یہ بلک ہے تو ہم ہیں میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب کوئت تھوڑے عرصے کے لیے ایک اس کے ملکی حیثیت اس کی کرنسی بھی accept نہیں کرتا تو میں نے دیکھا ہے اور میں شکر ادا کرتی تھی کہ ای کم فروم فروم لیبریٹڈ کنٹری فروم انڈیپینڈنٹ کنٹری اور جس انڈیپینڈنس کو ہم آج گرمی رکھنے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک ایڈانومی کے حساب سے یا آئی ایمیف کے حساب سے ایکونومک اوور سائٹ کمیٹی بنی ہے انیس مائی کو جس میں چیف آف آرمی سٹاک بھی اس کے ممبر ہیں اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگ ہمارے مطالق کیا کہہ رہے ہیں یون ڈیپی کے ریٹائر ڈیریکٹر انہوں نے یہ کہا ہے مارک اینڈری نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان یہ جو اشرافیہ باعثر لوگ پارلیمنٹ اوفیشلز یہ سب ان کو یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا یہ وہ ملک چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سروائف کرے اگر وہ یہ ملک سروائف کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے اپنے ملک کی سستی لیبر جس کو وہ ڈپرائیف کرتے ہیں ہر چیز سے اس سے کام لے کر جب وہ پیسے کماریتے ہیں تو وہ اس پیسے کی جب پارٹی کا وقت آتا ہے تو وہ لندن چلے جاتے ہیں شاپنگ کا وقت آتا ہے تو دبائی چلے جاتے ہیں گھر خریدنے کا وقت آتا ہے تو اپریکا اور دبائی چلے جاتے ہیں so we really need to this is how people are estimating us ہمیں لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ نے وہ ایم ایف کا وہ بھی دیکھا ہوگا ایک جو کلپ چلا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈریس دیکھیں آپ ہم سے لون لینے آتے ہیں یا ہم سے فسلٹیز you see your dress you see your car جو آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں آپ اس ہوتل میں دیکھیں جہاں آپ ٹھہرے میں ہیں آپ بہا دیکھیں جہاں ہم ٹھہرے میں ہیں so شاید صاحب we need to take extension measures right from now things are چیزیں نکل رہیں گے time is passing by and we need to do it Pakistan پاہندبار thank you جی honorable senator